جناب شبروز کانپوری صاحب کے مرسا کلام کے بعد اب میں جس شائر کو دعوت کلام دے رہا ہوں وہ شائر ہمارے حسینی عدب کا ایک معتبر نام جس نے پوری دنیا میں حسینیت کے چراغ اردو کے چراغ روشن کیے وہ شائر بھی ہے پوری دنیا عدب میں ایک معتبر نام بلال کازمی کا یہ ایک ایسا شائر کہ جو نہ صرف ہماری محفلوں میں سنا جاتا ہے بلکہ مولا اپنے حرم میں سننے کے لیے بلاتے ہیں ایک ایسا شائر جو نجف کی بستی میں جاتا ہے تو مولا کائنات اس کا کلام سنتے ہیں جب حسین کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ابباس اس کا کلام سنتے ہیں حسین ان کا کلام سنتے ہیں میں نہایت عدب اور احترام کے ساتھ جو صرف شائر ہی نہیں ہے ایک عدیب ہے ایک دانشور ہے ایک ذاکر ہے میں نہایت عدب اور احترام کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی لیکن عدب اور احترام اس لیے کہ وہ بہت موتبر ذاکر ہیں موتبر شائر ہیں جناب بلال کازمی سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں آپ سے گزارش کروں گا بلند آواز سے سربات بھیجیں آپ کا موتبر شائر آپ کے روبرو نعرہ حدری بلال کازمی آپ کے روبرو سمات فرمائے زمین کے رہنے والوں کو آسمان پہ بیٹھنا مبارک ہو شب مدھت حسین ہے یہی وہ شب ہے جو اندھیرے نہیں اجالے بانتی ہے دامانِ تقدیر کو پھیلا کے بیٹھئے گا کس وقت کس معصوم کی خیرات تقسیم ہو جائے اس کا اندازہ نہیں ہے غمِ شہ کی اجازت سے غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا نوجوان بھائیوں کے دلوں کی دھڑکنوں کے نام ہے یہ شہر زابیہ ملاحظہ فرمائیں عدبہ تشریف فرمائیں میرا دل کربلا سے پوچھ کر قبلہ زابیہ ملاحظہ فرمائے گا کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی حدود زندگی میں حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا آہا ہا 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 حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی خدا حسین کا واسطہ اے توجہ رکھئے گا غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں واپس ہی ممکن نہیں ہوگی میرا ابباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا تو اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں آلم دے دو آئے 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 اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں آلم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھاؤں گا آسطور سے توجہ رہے ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں واپس ہی ممکن نہیں ہوگی میرا ابباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں آلم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچے نظر کرتا ہوں پرچم اٹھائے گا سارے ماتم دار بیٹھے شہر نظر کرتا ہوں اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر یہ ماتم بدنسیبی کی لکیروں کو بٹھائے گا نوجوان بھائیو آپ تھکے تو نہیں ہیں بہت مختصر سا وقت ہے علی مہندی بھائی غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد بائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا باس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں عالم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا اپنے بڑے ناشروائی کی خدمت میں شیر نظر کر رہا ہوں ہمارے علماء اور افاضل تشریف فرمائے میں بھی ایک طالب علم ہوں شاید میری عمر منخبت گوئی کا ایک نازک شیر ہو جو نظر کرنے جا رہا ہوں اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غمِ شبیر کی خاطر یہ ماتم بدنصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا مدر دیکھیں تو حسینی قافلے میں حسینی قافلے میں حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے سرے میدان خدا کس کے لبوں سے مسکر آئے گا آئے یہ میں آئے 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 سرے ne حسینی قافلے میں زندان سبحاناللہ قلب کو الفتہ حیدر سے طہارت دے کر پھر عقیدت کے چراغوں کو جلا کر دیکھو سوکھے پتوں کی طرح مشکلیں اڑ جائیں گی صدق دل سے میرے مولا کو بلا کر دیکھو جو وفادار ہیں کھش کر وہ چلے آئیں گے پرچم حضرت ابباس اٹھا کر دیکھو یہ سمجھنے کے لیے سب ہیں ازادار یہاں نعرہ حیدری سب مل کے لگا کر دیکھو نعرہ حیدری حسینی قیفلہ میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے سر مہدہ خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا ارے گھپاں دھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے گھپاں دھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے میرے مولا یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے سبحان اللہ یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس بہرے منگلور ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس پیاس کے ذکر میں کاؤسر کا مزا رکھا ہے ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس گھپاں دھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس پیاس کے ذکر میں کاؤسر کا مزا رکھا ہے ممبر پر دو عالم نصب ہوتے ہیں شیر نظر ہے ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس پیاس کے ذکر میں کاؤسر کا مزا رکھا ہے تو ایک اشارہ ہے یہ ممبر پا عالم غور کرو سارے مجمع کی توجہ تستیاد اب چھوڑ کے نہ دو شیر نظر کر رہا ہوں ایک اشارہ ایک اشارہ ہے یہ ممبر پا عالم غور کرو جیسے حیدر کو پیمبر نے ہو سبھانا اللہ سبھانا اللہ علیم مولا عالق مزار میں دولا علیم مولا مل کے علیم مولا علیم مولا علیم مولا حدید عمار دربولا علیم مولا علیم مولا اینڈالی یا حالی ایک اشارہ ہے یہ من بر پیلم شبان التي سبابر ایک اشارہ ہے بھوپندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس پیاس کے ذکر میں کاؤسر کا مزا رکھا ہے ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ عالم غور کرو جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا ہے تو حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا ریائیت اللہ حضرت فروائیے گا حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا جس کے گھر میں کفانے کر وہ بھلا رکھا ہے حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا حضرت نوح اسے دیتے ہیں یہ یہ شیر شیر اصل میں جو میں فیدان بھائی شیر اصل میں پڑھنا چاہ رہا ہوں بہتر جانتے ہیں آقا کے چاہنے والے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شیر دل پہ وارد ہوتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں ازادار بیٹھے ہیں آپ میں ایسا کوئی نہ ہوگا جو حسین کی ماں کو اپنے گھر مہمان نہ بلانا چاہتا ہو سب بلانا چاہتے ہیں نا بی بی کو ہاتھوں کو بلند کریں بی بی جزا دیں سب شہزادی کو بلانا چاہتے ہیں میں فقرہ عرض کر رہا ہوں حیدر بھائی بہت چپتا ہوا احساس ہے حضرت نجی سے نوازہ ہے اس کے لئے کوئی بات نہیں ہے فیدان بھائی مگر کسی غریب سے پوچھئے کہ مہمان آوازی کیسے کی جاتی ہے کسی غریب کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے یہاں جو سب سے اچھی اور صاف ستری چادر ہوتی ہے وہ وہی چادر بچھاتا ہے مہمان کے لئے اب میں شہر نظر کرتا ہوں کسی قابل ہو تو مجھے دعاوں سے نواز دینجے گا جس کے گھر میں کفنے کرب و بلا رکھا ہے تو آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یارم سارے مجھ میں کی توجہ آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یارم شاہی میراج کی بیٹی کو بھلا رکھا شاہی میراج کی کیا رہا ہے شباہ نرلا آسمانوں کو بچھا دے شاہی میراج کی کیا رہا ہے شباہ نرلا شاہ میراج کی بیٹی کو بلا رکھتا ہے بلال یہ عزانے تو نمازی کو جگاتی ہے بلال مسجدوں کو علی ادبر نے جگا ابر نے جگتا ہے سبحان اللہ علیہ وآلہ وآلہ Pandora میرے گھر میں یارب شاہِ میرانچ کی بیٹی کو بلا رکھا ہے یہ ازانے تو نمازی کو جگہتی ہیں بلال یہ ازانے تو نمازی کو جگہتی ہیں بلال مسجدوں کو علی اکبر اگر آپ تازہ دم ہیں تو جنابِ قاسم کا رجس پڑھونا یا رجس مائک بہت خراب ہے خاندانِ جگر خارا کا ہے مگر کوئی بات نہیں دیکھنا ہے کہ ذکر جیتا ہے کہ مائک مگر توجہ رہے نوجوان بھائیوں ایسا نجف رسا نارا لگاؤ کہ ہم اور آپ سب عالمِ تصور میں دہلیز بادشاہِ نجف کا حاضر ہو جائیں مل کے نارا حیدری نارا حیدری سبحان اللہ حضرت میدان میں آئے دیکھیں میری طرف پل کے نجح پکنے پائیں بی بی آپ کو جزا دے میری حیثیت سے بڑھ کے چاہتے ہیں آپ میں آپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ توفیق دیں تو شاید کچھ سنا سکوں حضرت میدان میں آئے یہ واضح رہے کہ وہ آیا ہے جو بنی حاشم میں گلودن کہلاتا ہے اس نے فوجوں کے پھیلاؤ کو دیکھا دیکھ کے فرمایا سنو تم تو اس قابل ہو نہیں کہ تم بتا سکو کہ تم کون ہو لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں اور اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں میں اس گھرانے کا ہوں علماء صدا چاہتا ہوں میں اس گھرانے کا ہوں جس گھرانے کے قدموں کی چاپ کو زمین مکہ پہچانتی ہے میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کون ہوں تاکہ کل کو تم یہ نہ کہ سکو کہ ہم دھوکے میں آ گئے تھے ہم بتا دے رہے ہیں اگر بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ ہمارے اجداد نے بھی کبھی بھاگتے ہوں کا پیچھا نہیں کیا تو ہم بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے نہ رہے دری فرماتے سنو قاسم ہوں کا روان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاس کا میں کل عگیر ہوں مصرہ نظر کرتا ہوں ہر خیبری محاس کا میں کل عگیر ہوں چوتھے مصرے کی دا چاہتا ہوں اور میں قاسم ہوں کا روان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاس کا میں کل عگیر ہوں دو باتیں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں تو سینے میں دل ہے پاتہ پدرو ہنہین کا اور بیٹا حسین کا ہوں تو سپاہی حسین بیٹا حسین کا ہوں بیٹا حسین کا ہوں تو سپاہی خدا حسین کا باستہ توجہ رکھیے گا قاسم ہوں کا روان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاس کا میں کل عگیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے پاتہ ہے پدرو ہنہین کا بیٹا حسین کا ہوں تو سپاہی حسین کا سنو میں کون ہوں زہرہو مصطفیہو علیو حسن حسین زہرہو مصطفیہو علیو حسن حسین سجاد اور باقیرو جعفر دلوں کے چائن سجاد اور باقیرو جعفر دلوں کے چائن قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و سائن قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و سائن خدا سکری و مہدیتی جانے مشرقائے خدا کتنے نام گنائے کتنے نام گنائے یا علی بابو بھائی بن سنیے کتنے نام گنائے چودہ آقا زادے نے کتنے نام گنائے چودہ زاویہ ملاحظہ فرمائے گا فرماتے ہیں سنو زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین سجاد اور باقیرو جعفر دلوں کے چائن قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و سائن خدا سکری و مہدیتی جانے مشرقائے ارے اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ خدا حسین کا واسطہ اول سے اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ ارے ہم تیروں پرس میں چودہ کا آئینہ خدا حسین لا جوان بھائیو بس یہ گزارشیں مجھے تھوڑا سا سہارہ دیتے رہیے گا ہائے زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چائیں قازم رضا تقی و نقی حقی زیب و زائن خدا سکری و مہدی دی جانے مشرقائیں اول ستاب ساکین خزرا کا آئینہ ہم تیروں میں برس میں ہیں ہم تیروں میں برس میں ہیں چودہ کا آئینہ فرماتے ہیں سنو ادھر دیکھو فوجوں کا عالم یہ سینوں میں دل دلوں میں دھڑکن پلکوں کے غلافوں میں آنکھیں آنکھوں میں پدلیاں پدلیوں میں پینائی ایسے ساکی تھے جیسے ہر سر پر ملک المہ سوار ہو اور ایسے میں شہزادہ بول رہا ہے مجمع سن رہا ہے آقا زادہ بول رہا ہے کہہ رہا ہے سنو سر پر ہے سر پر ہے خود ناد علی سر پر ہے خود ناد علی فتح کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پا ہم زرہِ الحدید کرتے ہیں رن میں بخت بغا حملہِ شدید اور سنو وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہر یزید سارا مجمع بول دے وہ تیغ ہے اب میں نوجوان بھائیوں کے لیے بیعت کے لیے ایک تمہید ارس کر دوں تحریر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ایک کلام آپ کہیں سے حاصل کر لیں اور ایک کلام کوئی مولا کا شاعر اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے تو آپ کہتے ہیں یہ ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے ایک تحریر ہم لکھتے ہیں اور ایک تحریر کوئی مرجع عالی قدر لکھ دے تو دونوں تحریروں میں فرق ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ ہماری تحریر ہیں وہ پاکیزہ علی مدین کی تحریر ہیں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے تو تحریر کا تعلق ہاتھوں سے ہوتا ہے اب بند نظر کرنے جاروں فرماتے ہیں سر پر ہے خود ناد علی فتح کی قلیت پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرحہ علادی کرتے ہیں رن میں وقت وغہ حملہ شدید وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہر یزین ارے پٹکہ کمر میں ہے شہِ علی صفات کا پٹکہ کمر میں ہے شہِ علی صفات کا اور تاویز بازوں پہے بابا کے ہاتھ کا آئے 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 تاویز بازوں پہے تاویز بازوں پہے بابا کے ہاتھ کا تاویز بازوں پہے تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا پھر فرماتے ہیں تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا ہائے کیا بات کہتا ہے شہداد دیکھا دیکھ کے فرمایا فرمایا شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال شیرِ خدا کے شیر کہاں شیرِ خدا کے شیر کہاں مصرے کی دات چاہتا ہے شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال ارے نادِ علی کہاں یہ کہاں حرف پائمال ہائے 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 بی بی جلدہ دیں آپ کو شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال نادِ علی کہاں یہ کہاں ارے شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال بچوں شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال گناہ کے بعد جو شرمندگی کا پسینہ اُبھرتا ہے اسے کہتے ہیں قطراتِ انفیال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال ارے کاؤسر کے مالکوں سے کریں باق یہ مجال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال کاؤسر کے مالکوں سے کریں باق یہ مجال ارے کہتے ہیں نسب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں کہاں سے لاؤں مصرہ کہتے ہیں نسب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں اور تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر رہے میں نے ایک قناعہ سرف کیا ہے بزرگوں سے ساہیبانِ فہم سے دا چاہتا ہوں شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال کاؤسر کے مالکوں سے کریں باق قہتے نسب کے پھل ہیں قطراتِ انفیال قہتے نسب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی کس پیڑ کے پھل ہیں تاریخ بھی نہیں جانتی تاریخ کو بھی ان کے شجر کی شجر کی خبر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں اس کے بعد شیر نے انگڑائی لی اور انگڑائی لے کے لنکر کے بولا فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہو تم نوجوانوں کلیجے کی طاقہ سمیتو یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وضا کے شرارے ہوئے ہو تم یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وضا کے شرارے ہوئے ہو تم ارے بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم ہائے 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 بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم ارے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم کیا کہتے ہیں بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو قبلہ نوجوان بھائیو میری طرف دیکھئے کہ قبلہ بیت پڑھنے جا رہا ہوں خاص طور سے محترم بیت پڑھنے جا رہا ہوں ید جا یہاں پر کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم بز میں حدیبیہ میں بھی بابا حسن کی سلوکیں اب کہہ چکے ہیں مارے ہوئے ہو تم تو جب مارے ہوئے ہو تو اب اس کے آگے کیا بات ہو بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم ارے موساں ہیں ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑے دا چاہتا ہوں اپنے مہدر امج میں سے بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم موساں ہیں ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑے اور ہم مالکِ حیاتیں لاشوں سے کیا لاشوں سے مالی حادرین حادرین زندہ شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیار کاؤسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال قیتِ نصب کے پھل ہیں یہ شیری زمر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خواب جب جا یہاں پر کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر بھی غا کے شرارے ہوئے ہو تم ہا 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 ہوا ہوا بس میں ہودے بیا میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن سل ہو کے موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے ہم مالکِ حیات ہیں تم چلتی پھرتی لاشیں ہو ہماری نظر میں ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے پھر فرماتے ہیں ذرا ایک بات تو بتاؤ ہائے 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 سبحان اللہ ایک بات تو بتاؤ انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے واہ 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 انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے ارے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے رجس پڑھ رہا ہوں میرے بھائی سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے ارے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں جس جس کے دل میں تمنا ہے لشکرِ امام میں شریک ہونے کی بھائی سنیں تمہیں کچھ خبر بھی ہے یاد رکھو اس رخ سے بھی شکستِ ستم آشکار ہے اس رخ سے بھی شکستِ ستم آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذلفقار اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذلفقار ہے یہاں ذلفقار ہے پھر فرمایا ارے کفر و نفاق و شر کے پیدائشی غلام نوجوان بھائیو رجس کہنے کے لیے بھی اس قیفیت میں جانا پڑتا ہے کفر و نفاق و شر کے پیدائشی غلام بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچھ خرام بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام داد چاہتا تھا مصرے کی سورج سے لڑنے آئے ہیں اندھیروں کی اولادیں سورج سے لڑنے آئی ہیں آئے 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 اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچھ خرام بد نصر و بد قماش و بد انجام و بد کلام ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام شبزادگان شام ارے غم کو خوشی سمجھ کے اُچھلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اُچھلنا تو دیکھئے اور چمگا دڑوں کا دن میں نکل آگا